بھارتی کرکٹ ٹیم اب آخر کار آج سے ورلڈ کپ کی اوفیشلی شروعات ہو چکی ہے یا آپ کا بتا دے کہ ساؤت ایفریکہ اور سیلیا کی ٹیم کے بیچ میں جہاں ایک بہتی لو سکورنگ رومانچک مقابلہ کھیلا گیا تو وہی شام کے مقابلے میں تو انگلینڈ کی ٹیم نے ویس انڈیز کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی دوستو دوبائی کے انٹرنیشنل سریڈیوم میں انگلینڈ اور ویس انڈیز کی ٹیم اوفیشلی اپنا پہلا پہلا میچ کھیلنے کے لیے میدان میں اتری تھی دوزار سولہ کے ورلڈ کپ کی وجیتہ ویس انڈیز کی ٹیم بڑی ہی سولیڈ نظر آ رہی تھی اب جس ٹیم میں دوستو رسل کرسگل پولارڈ بیانتک کی ڈوین براوو جیسے کھیلاڑی ہوں تو ظاہر سے بات ہے کہ اس ٹیم کو دیکھ کر ڈرنا تو لازمی ہے لیکن آج انگلینڈ کی ٹیم کے گیندبازوں نے الٹا پارٹ پڑا دیا ویس انڈیز کے دھرندروں کو سب سے پہلے دوستو موین علی نے ویس انڈیز کی ٹیم کو خدیڑ کر رکھ دیا اپنی شامدر فرقی گیندبازی کے جال میں سب سے پہلے دو بڑے وکٹ اپنے نام کر لیے جس میں سیمانس اور لویس شامل تھے دوستو یہ دونوں کھلاڑی ابھی تک دس رنڈ بھی نہیں بنا پائے تھے اور ویس انڈیز کی ٹیم کی سلامی جوڑی پابیلین میں بیٹھی تھی اتنا ہی نہیں آپ کو بتائے دوستو کہ آگے چل کر گیل بھی تیرہ رن پر آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد تو ویس انڈیز کی ٹیم کا وہ حشر ہوا جس کے بارے میں انہوں نے سوچا تک نہیں ہوگا دوستو گیل کے آؤٹ ہونے کے بعد موین علی نے ترنتی ہیٹمائر کا وکٹ اپنے نام کر لیا اور پھر تو آگے چل کر آدل رشید نے اکیلے چار وکٹ اپنی ٹیم کے لئے لے ڈالے سنتیس پر جیسے ہی براوو کا وکٹ گرا تو پانچ وکٹ گر چکے تھے اب ویس انڈیز کی ٹیم کے اس کے بعد نکولس پورن ایک رن پولارڈ چھے رن رسل شونیہ تو وہیں سب ہی کھلاڑی مل کر آگے چل کر تو دس رن تک نہیں بنا پائے تھے جس کے چلتے پاری کے پندرویں عمر میں ماتر پچپن پر آؤٹ ہو گئی تھی پوری ویس انڈیز کی ٹیم دوستو یہ سب کے لئے بہت زیادہ شوکنگ تھا کیونکہ جو ٹیم جس کے کھلاڑی آئی پل میں حالی میں چوکر چھکے جڑ کر آئے ہوں وہ پوری ٹیم ہی پچپن پر آؤٹ ہو گئی اور اسی ورلڈ کا ویجیتا ٹیم کو اجتھوکہ رکھ دیا پھر بعد میں انگلینڈ کی ٹیم کے بلے بازوں نے بھی انگلینڈ کی ٹیم کے گیند بازوں نے تو ٹیم کو انہیں نیانے پرتیشت جتا ہی دیا تھا باقی ایک پرتیشت کام ٹیم کے بلے بازوں نے پورا کر دیا ٹی ٹونٹی فورمیٹ کے سب سے بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک شامل ہے انگلینڈ کی ٹیم میں جس کے بعد جیسا سوچا تھا بلکل ویسا ہی ہوا حالانکہ دوستو لکشری کا پیچھا کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم پچاس پر چار وکٹ سرور کوا چکی تھی لیکن جوس بٹلر اور مورگن نے مل کر پڑی آسانی سے اپنی ٹیم کو اس مقابلے میں چھے وکٹ کے انتر سے جتا دیا اور دوستو یہ جیت کئی نہ کئی پرماند بھی ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم جو کی دوہزار انہیں سوچ کپ کی وجہتا ہے وہ اب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کو جیتنے کے لئے بھی پرول تاویدار بن چکی ہے لیکن دوستو انگلینڈ کی ٹیم کی جیت کو دیکھتے ہوئے آپ سبی کو کیا لگتا ہے جب بھارت اور پاکستان کی ٹیم آمنے سامنے ہوگی تو کون جیتے کا بھارت یا پاکستان کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبی تازہ خبروں کے لئے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دہنے واد